اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلی مالک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہنور ٹی وی پر براہ راست اپنے میرزبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہماری ملاقات اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں سے ہوتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمٹ کے حوالے سے لائیو کالز کا ذریعے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں سوالات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اب آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے رہنمائی کے لیے ہر روز ہمارے ساتھ علماء مشایخ سادات کرام جو کہ پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور آپ حباب کی رہنمائی کرتے ہیں آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے ہمارے یقین ہم سب کے محبوب اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں اب آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہماری آپ سے گفتگو رہتی ہے حضرت علامہ مولانا سائبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سہروردی صاحب قبلہ کو خصہ مدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر ناظرین محترم پروگرام کے آغاز میں تقریباً ہر روزی ہم لوگ بتا دیا کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے کچھ آسانی ہو سکے پروگرام میں شامل ہونے کے لئے لائف کالز کے لئے نمبرز ہیں جو کہ آپ لوگوں کی ٹی وی سکن پر موجود ہوتے ہیں آپ لوگ پروگرام میں کال کرنا چاہیں سوال کرنا چاہیں بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ بلکل آپ لوگ کر سکتے ہیں کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ والعزیز آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور کی جائے گی اس کے علاوہ آپ لوگوں کے خط آپ لوگوں کے سوالات یعنی وہ خط کے ذریعے بھی ہمارے ایڈریس پر ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے جتنے بھی خط آپ لوگوں کے ہم تک پہنچیں جوابی لفافے کے ساتھ واپس وہ آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں حباب کی کوشش ہوتی ہے کہ تفصیل کے ساتھ جو بھی خط کے ذریعے بھی اپنے مسائل اور اپنے سوالات کی وضاحت کرتے رہتے ہیں تو یہ دونوں صورتوں میں آپ حباب کی رہنمائی جاری رہتی ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی یہ ایک پلیٹ فارم سے ہم بھرپور کوشش یہ کرتے ہیں کہ حباب کی رہنمائی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے کی جائے اور الحمدللہ بہت حد تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کامیابی ہے اور ہماری پوری ٹیم اس میں جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ اس انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک کائنات کی بارگاہ میں ہر دم یہ دعا رہتی ہے کہ پروردگار عالم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے مختلف موضوعات پر بھی ہم ساتھ ساتھ بات کیا کرتے ہیں تاکہ آسانی آپ لوگوں کے لئے ہو سکے استخارے کے حوالے سے بھی بات رہتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو سوالات ہوا کرتے ہیں اس سے بھی سوالات کے حوالے سے بھی یقین ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم کسی نہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر ہماری بات جو ہے وہ اپنے علماء سے مہمانوں سے پروگیم کے دوران جاری رہتی ہے انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اس محبتوں کے سفر کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے آپ لوگوں کی کاؤز بھی شامل کی جائیں گی سوالات بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں رہنمائی بھی کی جائے گی انشاءاللہ آج کے ہمارے پروگیم کے سب سے پہلے کالر ہیں جی ان کو ہم شامل کر رہے ہیں پروگیم میں دیکھتے ہیں کون ہیں کہاں سے ہیں اور کیا وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا سوال پوچھنا چاہیں گے اسلام علیکم جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بتائیے گا کون ساتھ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو ہلو آپ کی آواز ہمیں پہنچ رہی ہے آپ سوال کیجئے میرے بھائی سر محمد احمد میرا نام ہے سر میں آرمی میں جواب کرتا ہوں سر مسئلہ یہ ہے کہ میرے ترخواہ میں برکت نہیں ہے سر پریشانی کا آدم ہے سر اور جو کام کرنے کی لیت کرتے ہیں سر وہ کام نہیں ہوتا خیلی سر ہمارے سخرا کرتے بتا دیں کیا رکاب تیاری احمد صاحب والدہ کا نام بتائیے جی سکینہ بی بی ہے سر سکینہ بی بی آپ کی عمر کتنی ہے بھائی جی سر میری اٹھائی سال ہوگی اٹھائی سال آپ کی عمر ٹھیک ہے آرمی میں جواب کرتے ہیں آپ جی جی سر ٹھیک کہاں سے بات کر رہے ہیں سر بہاون اگر سے بہاون اگر سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے میرے بھائی احمد صاحب انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے بہاون اگر سے ہمارے بھائی احمد تھے اٹھائی سال عمر بتائی ہے آرمی میں جواب کرتے ہیں اور سوال ان کا یہ تھا کہ برکت نہیں ہے ان کی کمائی میں ان کے رسک میں برکت نہیں ہے تو انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی ضرور برکت کے لیے کچھ نہ کچھ وظائف کی صورت میں علامہ صاحب کے بلاب کی رہنمائی ضرور کریں گے انشاءاللہ جی علامہ صاحب بسم اللہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ سید یا حبیب اللہ بولای صلی و سلیم دائمان عبدا علا حبیبکہ خیر الخلق کل لہمی بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں میرے بھائی نے جو کال کی ہے دیکھیں یہ تقریباً مجورٹی ہر بندے کا مسئلہ ہے اور ہر گھر میں مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ ہم میند بھی کرتے ہیں کماتے بھی ہیں لیکن برکت نہیں ہے تو برکت کوئی باہر سے تو آنی نہیں ہے برکت و اہم جب اپنے آمال درست کر لیں گے تو برکت اور رحمت تو اللہ تعالی کی طرف سے آنی ہے اللہ تعالی جب راضی ہو جائے گا تو رحمتوں کا نزول بھی ہوگا برکتیں بھی ہوگی ایک سو رپیہ ہوئی ہے جو اس میں اللہ برکت ڈال دے گا لیکن جب اللہ تعالی کو ہم نراض رکھیں گے تو پھر ہم برکت کی بھی ساتھ امید رکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کماتے بھی ہیں لیکن تھوڑا سا اپنے اندر اپنے محول کو اپنے آپ کو ریالائز کریں میری کمائی کیسی ہے جوب کرتے ہیں کیا ڈیوٹی پوری کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کیا آپ اس میں سے کوئی زکاة دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں چھوٹ چھوڑتے ہیں کیا نہیں چھوڑتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے نا چھوٹ رزق کا بھی خاتمہ کرتا ہے اپنی انسانی بھی تباہی کرتا ہے یہ برکت برکت بھی ختم ہو جاتی ہے جہاں روکے چھوڑ بولا جا رہا تو اس لیے میرے بھائی آپ ٹینشن نہ لیں اپنے آپ کو ریالائز کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں مجھ سے گلتی ہو رہی ہے میں رزق حلال کمارہ ہوں کے نہیں کمارہ ہوں میں اپنی ڈیوٹی نوکری پوری کر رہا ہوں کے نہیں کر رہا ہوں میں اپنے مال سے زکاة دے رہا ہوں کے نہیں دے رہا ہوں یہ چیزیں اکاؤنٹ کرتی ہیں آپ کے رزق میں برکت کے لیے تو باقی رہا کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اپنے آپ کو ریالائز کریں اور سوچیں بیٹھ کے خود سوچیں تنہائی میں سوچیں کہ کہاں مجھ سے ایسی گلتی ہو رہی ہے کہ میرا رب مجھ سے نراز ہے تو ہر نماز کے بعد یا مؤمنوں یا رحیموں کی ایک تسبیح پڑھا کریں یا مؤمنوں یا رحیموں کی ایک تسبیح اول آخر دروشیو کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں اور اللہ کے حضور میں دعا مانگیں یہ تو ایک وظیفہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں اور آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں چھوڑنی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کریں نماز پڑھیں سرکار پر دروشی پڑھیں اور اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ احمد صاحب رہنمائی آپ کی احمد صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ کی ہے سوال جو آپ کا تھا طریقہ کار بھی بتایا ہے انداز بھی بتایا ہے وظائف بھی بتائے ہیں تو ہو سکے آپ ان چیزوں پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور معاملات میں بہتری آئے گی خیر و برکت بھی ہوگی انشاءاللہ اور جو چیزیں جس طرح کہیں 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 کسی نہ کسی طرف ہماری طرف سے اگر کوئی ہمیں لگتا ہے تو اس طرف بھی ہمیں توجہ اپنی جو ہے وہ کرنی بہت ضروری ہے مزید آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر دیکھیں گے کون ہیں اور کیا بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جو علیکم سلام زکیہ نیازی بات کر رہی ہوں لوہر سے زکیہ نیازی جی جی میں نے علامہ صاحب یہ ہے تیسنا کہ جب باروں یا کہاروں کا وزیفہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے موبائل میں پڑھا اپنی حفاظت کے لئے پڑھنا چاہتی ہیں ہاں یا جب باروں یا کہاروں اس کا وزیفہ ہمیں اپنی حفاظت کے لئے پڑھنا چاہ رہی ہیں اللہ کا نام ٹھیک تو مجھے اجازت دے کہ کس طرح میں پڑھوں کیا طریقہ وہ کہتے ہیں جمعالی بہت ہے یہ طاقت بہت ہے اس لئے ذرا طورہ کا ڈاکہ ہے آپ کی عمر کتنی ہے سکسٹی پلاسہ نہیں سکسٹی پلاسہ واللہ کا نام بتائیں اپنی نظیر بیگم نہیں وزیر بیگم وزیر بیگم ٹھیک ٹھیک چلیں بہتر ہے جی انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ضرور آپ کو بتاتے ہیں جو آپ نے بتائے نام اور اللہ رب العزت کا پاک کلام یعنی آپ اس کو اپنی حفاظت کے لئے انہوں نے کہا اللہ صاحب کی یہ پڑھنا چاہتی ہیں زکیہ نیازی ہماری بہن تھی اور سوال تو ان کا یہی تھا کہ اگر یہ میرے لئے مناسب ہے تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں یہ وزائف پڑھ سکوں یا پڑھا کروں تو کیا ان کے لئے بہتری ہے یہی ان کو کنٹینیو کر لینا چاہیے یا پھر استخارے کی روشنی میں ان کے لئے کچھ اور آپ ان کو ریفر کرنا چاہیں گے اللہ رب العزت صاحب دیکھیں میری بہن یہ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ حفاظت کے لئے یہ دشمنوں کے لئے پڑھا جاتا ہے آپ کسی کی خیر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خیر فرما دے گا آپ نے یا کہارو یا جبارو آپ نے نہیں پڑھنا آپ یا ظاہرو یا باطنو پڑھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں ایک تصویح پڑھیں یا ظاہرو یا باطنو تو یا کہارو یا جبارو آپ نے نہیں پڑھنا اس لئے کہ اس کے کچھ حالات اور واقعات اور کسی اور جگہ پہ یہ پڑھا جاتا ہے بغیر اجازت کے تو پڑھنا ہم نہیں چاہیے فیس بک کے دیکھ کے یا آج کل بڑے وظائف آ رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ تو ایسی لوگ دیکھ کے بس پڑھتے رہتے ہیں تو میری بہن اجازت کے بغیر نہیں پڑھنا تو آپ اس کو نہ پڑھیں اس کی جگہ پہ یا ظاہر ہو یا باطنوں کی تصویح پڑھیں آپ کے لئے وہ بہتر ہے چلے جی بہتر ہے جی رہنمائی آپ کی کردی ہے علامہ صاحب نے اور کیونکہ ہمیں استخارعے کی روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے تو یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے یا ظاہروں یا باطنوں کی تصویح آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے جو آپ کے استخارعے کے حوالے سے بھی اور آپ کے نام کے اعتبار سے یعنی جو علامہ صاحب نے آپ کو بتائی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس طرح آپ نے یہ سوال کیا آپ نے جو پوچھا اپنے لئے کہ یہ بہتر ہے پڑھ سکتے ہیں یا پھر نہیں تو اسی طرح ہم نے تمام ان دیکھنے والوں سے سننے والوں سے بھی گزارش کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اگر کچھ اس سوالے سے بھی جاننا چاہیں یعنی اگر آپ کچھ پڑھنا بھی چاہیں خود سے تو اس کے لئے پہلے رہنمائی بہت ضروری ہے یہ ضروری نہیں کہ ہم سے ہی رہنمائی لیں جو آپ کے قریب آپ کا ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسے علماء ہیں یا کسی سے آپ کی جو ہے وابستگی ہے کسی ایسی شخصیت سے جو علم کی روشنی کے حوالے سے سارے معاملات کو جانتے ہیں تو ان سے بھی آپ یہ پوچھ سکتے ہیں لیکن خود سے کچھ ایسے وظائف کچھ ایسے اللہ کے پاک کلام میں سے نام پڑھے جائیں تو ویسے تو یقین یہ بھی سوال لوگ کرتے ہیں کہ ہیں تو کلامِ الہی لیکن اس کے بھی کچھ تعداد ہوا کرتے ہیں کچھ طریقہ ہوا کرتے ہیں کچھ وقت ہوا کرتا ہے اسی لئے اگر ہنمائی لے لی جائے تو بہت اچھی بات ہو جائے اور زیادہ آسانی حباب کے لئے ہو جائے کرتی ہے پرحال ہماری بہن زکیہ نیازی آپ کے لئے یا ظاہر ہو یا باطن ہو سور وردی صاحب قبلہ نے بتایا ہے آپ یہ وضائف کیجئے اپنے حفاظت کے لئے اور بھی جو نیت آپ کے دل میں ہے اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہی ہوں گے انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے ہم نیکسٹ کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی چلیں جی لائن ان کی ڈروپ ہو گیا جی ہمارے کالر جو تھے دوبارہ سے اگر کال ملے گی ان کی تو ہم انشاءاللہ ان سے ضرور بات کریں گے اور ان کا مسئلہ بھی سنا جائے گا انشاءاللہ پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے ہی اگر آپ کی کال جو ہے وہ دوبارہ سے مل جاتی ہے تو یقین آپ سے انشاءاللہ جو ہے وہ بات کر لی جائے گی اور رہنمائی بھی آپ کے انشاءاللہ کی جائے گی وگر نہ پھر ہمارے ایڈریس پہ خط کے ذریعے یا میسیج کسی بھی پیغام کے صورت میں ہم تک پہنچا دیجئے گا انشاءاللہ رہنمائی کریں گے مزید آگے بڑھتے ہیں اور نیکس دیکھیں گے کالر اسلام علیکم جی خلائو اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں کہوں سے میں تنیور سے بات کر رہی ہوں حفیظ بی بی نام ہے مارا کیا نام ہے حفیظ بی بی حفیظ بی بی جی جی اچھا جی ہمارے ہاتھ میں سب لوگ نراض رہتے ہیں تو میں پریشان رہتی ہوں اس کا کوئی وزیفہ بتائیں کہ سب لوگ مل کے اتفاق سے رہیں اچھا جی کیا نام ہے آپ کی والدہ کا غلام پاتمہ آپ کی عمر کتنی ہے ہماری ہے پچاس برس اچھا نراضگی سے مراد مطلب کیوں نراض رہتے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے میں جوانا ہمارے ساتھ سب بین بھائی کوئی وجہ بھی نہیں ہے کسی بات ہے کہ وجہ بھی نہیں ہے تو ایسے نہ پریشان بیٹی ہوں سب لوگ نراض ہیں ہمارے ساتھ اچھا ٹھیک آپ استخارہ کریں دیکھیں کہ ہمارے میں کوئی غلطی ہے تو کوئی وزیفہ بتائیں کہ میں وہ سب لوگ نراض ہیں سب لوگ جتھے رہیں اتفاق سے رہیں ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں حفیظ بی بی تھی اور والدہ کا نام غلام فاطمہ آپ نے بتایا ہے استخارہ کے روشنی میں تو سوبردی صاحب ہی بتائیں گے انشاءاللہ کہ کوئی مسئلہ ہے اگر کوئی پریشانی ہے لیکن ویسے نوملی اگر رہنمائی کی جائے تو میرے اندازے کے مطابق یہ حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک دل میں وہم اور خیال جب انسان کے آجاتا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کی کوئی دل ازاری کسی سے ہوئی بھی ہے یعنی کہ آپ کے طرف سے کسی کی تو آپ اللہ کی بارگرہ میں اگر توبہ کرتے ہیں یا اس کی معافی مانگتے ہیں تو مالک کے طرف سے جب معافی مل جاتی ہے تو آسان راستے خود بخود ہو جاتے ہیں تو رہی بات آپ کی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ہم سے نراز رہتا ہے مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ تفصیل سے رہنمائی تو انشاءاللہ علامہ صاحب کی بلاہی فرمائیں گے لیکن ریلیکس خود کو رکھنا چاہیے آسانی جو ہے وہ اپنے لئے ہونے چاہیے اور اچھا ہی سوچنا چاہیے پوزیٹیو انسان سوچتا ہے تو پوزیٹیو کی طرف بڑھتا ہے نیگٹیو سوچیں گے تو لائف میں بھی چیزیں نیگٹیو کیریئٹ ہوں گی حفیظ بی بی پچاس سال کی عمر ہے والدہ غلام فاطمہ ہے سوال علامہ صاحب آپ کے سامنے ہے رہنمائی فرمائیے میرا بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں یا ہمارے خیال آتا ہے کہ ہمارے سب رشتہ دار دوستہ باب ہم سے نراز ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا دیکھیں کہ رب بھی نراز ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت میرے رب کی طرف سے آتی ہے ایسے نہیں اللہ کے نیک برگزیدہ بندے جنہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو راضی رکھا رب نے مخلوق خدا کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی اور رہتی دنیا تک لوگ ان سے پیار کرتے ہیں جو اللہ کا رب کا ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں تو اگر لوگ نراز ہیں تو لوگوں کو راضی کرنے سے پہلے آپ اپنے رب کو راضی کریں آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور استغفار کریں جتنا کر سکتی ہیں اس کو آپ کسرس سے پڑھیں استغفار کریں کسرس سے کریں کہ رب کو راضی کریں توبہ طائب ہوں اور اپنے رب کو یہ دیکھ لینا کہ اپنی نیت کو صاف رکھیں کسی کے بارے میں بغز و اناد کینا اس کو چھوڑ دیں اگر صلاح میں پہل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے سواب ملتا ہے آپ کسی کا برا نہ سوچیں اور استغفار کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی خوش کریں یہ جتنے لوگ نراض ہیں یہ خود ہی آپ کی طرف آ جائیں گے جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ان کے دلوں میں اللہ ہی محبت ڈالے گا کسی کے دل میں محبت اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے تو اس لیے آپ اپنا رویہ تھوڑا سا چینج کریں اور استغفار کریں اور اللہ کو راضی کریں اور اگر پہل کرنا پڑے کسی کو منانے کے لیے تو وہ بھی کر دیں اپنے رب کی رضا کے لیے الحبو فی اللہ والبغزو فی اللہ کہ ہر چیز اپنے رب کی طرف سے ہوتی ہے تو جو کام بھی کریں سمجھیں کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو یہ کریں نماز پڑھیں اور استغفار کریں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ حالات آپ کے دمیتر ہو جائیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ بہت شکریہ علامہ صاحب مزید آگے بڑھیں ہم نیکس دیکھتے ہیں قولہ اسلام علیکم جی ہلو ہلو اسلام علیکم ہلو والیکم اسلام جی کون بات کریں کہاں سے جی میرا نام آتیا اور میں لہور سے بات کروں آسیا جو برطنوں کا شعور آتا تھا جی پہلے وہ اور ماتے انہوں نے مجھے سبق بتایا تھا وہ میں پتی رہی اور کچھ دن انہوں کا آسا تھا کہ پھر بار میں کارک کی جئے ٹھیک ہے اور جتنے دن میں یہ سبق پتی رہی جو مجھے خواب بہت عجیب سے آتے تھے اس طرح کے خواب آتے تھے کہ میں قبرستان میں ہوں میرے پیچھے کوئی مست لگا ہوا اور میں کہا کہ باہتی جا ہوں جیسے کہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میری موت آتا ہے اللہ کریم خیر کرے ٹھیک میری بہنہ آپ کی والدہ کا نام کیا تھا حفیظہ بی بی ٹھیک یہ بتائیے آپ کی آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر 35 اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو پہلے کیا پڑھنے کے لئے بتایا گیا تھا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ٹھیک ہے یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ان وظائف کے پڑھنے کے بعد ابھی آپ کو کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا اچھا محسوس ہوا ہے ہوا ہے شعور تھا وہ ختم ہو گیا الحمدللہ لیکن اب یہ جو خواب آتے ہیں یہ صبح کے ٹیم آتے ہیں جب میری آنکھ کھلتی ہے تو فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے ایک دن میں خواب میں دیکھا کہ میں قبرستان میں ہوں اور نہ کچھ عورتیں بھی ہیں کچھ ایک مرد بھی ہے جی تو وہ عورتیں نا جیسے کہ مٹی کی قبر کے اوپر دیتے نا انجابی میں کہتے ہیں لے دینا وہ کر رہی تھی ایک مرد میں نا وہ بھوئی سی مٹی پکر کر میرے ہاپ کے اوپر آگی کہتے ہیں یہ تم نا تم بھی جس کی قبر پر جاؤ گی نا تو وہاں لگا دینا ٹھیک جب میں قبر پر جاتی ہے نا وہاں قبر نہیں ہوتی ہے وہاں چار پائی ہوتی ہے چار پائی کے اوپر مردہ ہوتا ہے اچھا جی تو جب میں ایک عورت میرے پاس کھری ہوتی ہے تو میں کہتے ہیں یہ چار پائی کیسے آگئی پر مردہ کیسے آگئی وہ کہتے ہیں یہ تون ہے میں نے کہا ہے تو میرا ابو ہے تو پتہ نہیں ابو ابو نہیں مجھے پتہ یہ تون اتنی بات کہتے ہیں تو میں یہ کہتے ہیں کہ بھر میں کوئی بھی نا ست ورنہ میں پھولوں کی پتیاں مگا ہوتی اتنی میں وہ مردہ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ نا آنٹی مجھے دو پیسے میں آگئی تا ہوں ٹھیک ہے پیسے میں میں باغ جاتی ہوں ٹھیک ہے میرے پیچھے وہ عورتیں ہوتی ہیں وہ مرتبی لیکن جس کی آواز تھی وہ تو زندہ ہے جی بہتر ہے ٹھیک ہے ہم سوال آپ کا سمجھ گئے ہیں میری بہن آسیہ 35 سال کی عمر ہے والدہ حفیظہ بی بھی ہیں اور یا حیو یا قیوم ہماری جانب سے پہلے آپ کو بتایا گیا جس نے بھی بتایا علامہ صاحب تھے یا شاہ صاحب تھے یا کوئی بھی اب کہنا آپ کا یہ ہے کہ جو پہلے معاملات تھے وہ جو آوازیں ہیں اور وہ سارے معاملات اس میں بہتری ہے لیکن کچھ خواب ان کا کہنا ایسا ہے کہ علامہ صاحب خواب بغیرہ ان کو ابھی ویسے آتے ہیں ڈر اور خوف والے معاملات ہیں اور کچھ انہوں نے مذاہد بھی کی ہے کافی تفصیل سے تو ان کی رہنمائی فرمائیے گا کہ وہ یا حیو یا قیوم جو ہیں وہ کنٹینیو کریں اگر تو کوئی پڑھائی کر رہی ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے اس میں کچھ بہتری آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عدد پورے ہو رہے ہیں اس کے موقع جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو جیسا آپ نے کہا اور مجھے بھی سمجھ آیا کہ کچھ بہتری ہے تو کچھ بہتری ہے تو یا حیو یا قیوم کوئی ایسا برا وظیفہ نہیں ہے یہ بہت اچھا وظیفہ ہے بہت ہی خوبصورت وظیفہ یا حیو یا قیوم آپ اس کو جاری رکھیں پڑھتی رہیں لیکن جو آپ نے خواب کے متعلق بات کی ہے کہ مجھے خواب آتے ہیں برے یہ وہ کوئی اتنی ٹینشنیبل بات نہیں ہے بعض زبابندہ سارا دن وہ سوچتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے وہ خواب بن جاتے ہیں اور ایسی بھی بات ہیں آپ تھوڑا سا جب رات کو سونا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ باوضو عشاء کی نماز پڑھ کے باوضو آپ سوئیں اور آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی اور دو آخری سورتیں سورت فلق اور ناس اس کو پڑھ کر آپ اپنے سینے پہ دم کر لیا کریں اور قابع کی طرف مو کر کے قبلہ کی طرف آپ سو جائے کریں باوضو یہ عمل آپ کریں سونا تو ہے یہ لیکن یہ ایک ایک سورت ہے اس کو پڑھ لیں پڑھ کے آپ سو جائیں انشاءاللہ اب یہ خوابوں کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا نماز کی پبندی کریں اور جو وظیفہ آپ پڑھ رہی ہیں اور بہتری فیل کر رہی ہیں تو آپ اس کو کانٹینیو رکھیں جزاک اللہ اللہ بہت شکریہ نیکس دیکھیں گے جی ہم کالر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی السلام علیکم والیکم السلام علیکم کیا علیکم جناب جی کون صاحب کان سے میں حامد محمود بات کر رہا ہوں حامد محمود جی حامد صاحب بتائیے گا سوال کے لیے والدہ کا نام ارشاد بیگم ارشاد بیگم ٹھیک کیا مسئلہ بتائیں یہ صرف پوچھنا تاکہ میرے معاملات یعنی ایک سال سے بہت زیادہ مزید خراب ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں کاروباری معاملات یا گھریلو معاملات جی یہ کاروباری معاملات جو ہیں کاروباری معاملات ٹھیک عمر کتنی آپ کی عمر میری انتالی سال ہے کیا کام کرتے ہیں بھائی ہلو جی بھائی کیا کام کرتے ہیں میرے بھائی میں نے پہلے پینٹ کی شاب تھی جی ابھی تو ہی نہیں ہتم ہو گئی ہے ٹھیک ہے سمجھ نہیں آئی ایک سال سے یہ کیا معاملات میرے ساتھ ہوئے ہیں اچھا اب ایک سال سے آپ پہ کہنا یہ ہے کہ کاروباری مسائل ہیں پریشانی آئیں بہت زیادہ مسائل ہیں اور آج کو میں جب سوتا ہوں نا تو رضا نا بلا ناظر کوئی نہ کوئی مجھے ہاں آتا ہے اللہ کریم خواب اچھے آتے ہیں یا پھر کوئی نیگٹیو آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں اور نیگٹیو بھی آتے ہیں کسی میرے رشتے دار اگر رکھو اگر کسی کو مشکل میں دیکھتا ہوں وہ بھی ہاں میں دیکھ لیتا ہوں کسی کو کوئی نقصان پچانے والا ہے ایسا دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ٹھیک چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی حامد صاحب انتالیس سال عمر بتائی ہے ارشاد بیگم والدہ کا نام ہے کاروباری مسائل میں ہیں پریشانیاں ہیں اور جب انسان بہت دادہ مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے یہ ضروری نہیں کہ سوتے وقت خیالات وسوسے اور یہ چیزیں سب دماغ میں انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں اور انسان یہ سوچ رہتا ہے کہ شاید کی زندہ کچھ ایسا و ایسا معاملہ کروا رکھا ہے پرحال انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے اللہ کریم بہت آسانیہ پیدا کرے آپ کے لیے میرے بھائی اور رہنمائی انشاءاللہ علامہ صاحب قبلہ فرما دیتے ہیں آپ کے سوال کے لیے جو آپ نے سوال اپنے بارے میں کیا ہے جی علامہ صاحب قبلہ دیکھیں میرا بیٹا کہ آپ اس طرح کریں کہ نماز یقین ہوں آپ پڑھتے ہوں گے اگر کوئی کمی کتائی ہے تو اس کو دور کریں اور آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور اس کی کوئی تعداد نہیں ہے آپ نماز پڑھیں نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھیں یا خالی ٹائم میں جس وقت آپ کو ٹائم ملے باوضوع ہو کے آپ تیسرا کلمہ جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ یہ چند دیکھ دن آپ پڑھیں گے نا تو کچھ آپ کو سکون ملے گا جب سکون ملے گا تو آپ نے اس کو کانٹینی رکھنا ہے لیکن آپ نے گیارہ دن کے بعد دوبارہ کال کرنی ہے تھوڑا سا آپ کا ظاہری باطنی سسٹم جو ہے نا وہ تھوڑا سا پہلے ہم بہتر کریں پھر آپ کو کوئی استخارے کی صورت میں آپ کو وظیفہ بتائیں گے گیارہ دن تیسرے کلمہ کانہ زیادہ سے زیادہ ورد کریں آپ اور جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو پڑھیں ٹائم اس کے لئے کوئی نہیں ہے کہ آپ کس ٹائم پڑھنا ہے جتنا پڑھ سکتے ہیں اینی ٹائم آپ پڑھیں گیارہ دن کے بعد کال کریں پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی روشنی میں کوئی وظیفہ بتائیں شاءاللہ جی جزاک اللہ جی گیارہ دن کے لئے وظائف ہیں کچھ جو آپ کو علامہ صاحب نے بتائیں ہیں میرے بھائی آپ یہ گیارہ دن کیجئے گا اور اس کے بعد پھر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ جو مزید بھی آپ کے لئے بہتر ہو سکے گا وہ ہماری طرف سے آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں ہم کالر ان سے بات کریں گے السلام علیکم وآلیکم سلام جی جی کون صاحب کہاں سے محمد اسلم بمبر آزاد کشمیر سے محمد اسلم صاحب بمبر آزاد کشمیر سے جی میرے بھائی بتائیے جی ہمارا کوئی دیکھیں گھر کا کیا گھر کا دیکھیں یہ بہتر ہی نہیں ہے گھر میں لڑائی جگرے اچھا آپ اس میں ٹھیک گھر میں تنگی والدلہ کا نام بتائیں نظر بی بی نظر بی بی ٹھیک آپ گھر کے بڑے ہیں سربراہ ہیں جی جی کیا کام کیا کرتے ہیں میں محمد موریہ وانات میں ہاں ٹیر ہو گیا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بمبر سے آزاد کشمیر سے بات کریں آہ جی ٹھیک ٹھیک جی بہتر ہے میرے محترم بھائی اسلم صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کی سوال آپ کا ہم تک پہنس گیا ہے گھرے لو معاملات اور یعنی سوال آپ کا بھی ایسا ہی ہے کہ خیر و برکت کے لیے اور تو رزق میں اس طرح آپ نے بتایا کہ پتہ نہیں چلتا ہے تو حالات تو کچھ ایسے ہی ہیں کہ انسان بہت سے کما کر بھی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہوتا کہ شاید بہت کم ہے اس کے لیے چونکہ اسائشیں انسان نے کچھ اپنے لیے ویسے پیدا کر لی ہیں اور پھر آگے جو ہے وہ انکم ویسے نہیں ہیں حالات کچھ ملکی سب کے سامنے ہیں تو اس طرح کی مسائل اور پریشانیاں ہو جایا کرتی ہیں دعاگوں ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کریم بہت آسانی ہے پیدا کرے میرے بفترم بھائی اسلام صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ پریش صاحب کی بلا بتا دیتے ہیں آپ کو کیا بہتری ہو سکتی دیکھیں میرے بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نے نا سورت تارک ہے تیسے پارے میں اس سورت کو آپ نے ہر نماز کے بعد گیارہ دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے اندر ایک آیت ہے جب بھی سورت تارک شروع کریں اور اس آیت پہ آئے تو تین دفعہ اس کا تقرار کر کے تقرار سے مراد تین دفعہ پڑھنا ہے آپ نے تین دفعہ اس کا تقرار کر کے آپ نے سورت کو کمپلیٹ کرنا ہے اور جب اس کا تقرار کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنا اپنے مقاصد اپنی جو بھی حاجات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ تصور یہ ہو کہ اللہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور میری یہ حاجات ہیں میرے یہ مقاصد ہیں اس کو پورا کر دے تو اس آیت پر تین دفعہ تقرار کر کے سورت کو کمپلیٹ کرنا ہے اور گیارہ دفعہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد اور اگر ہر نماز کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر بعد آپ اس کو روزانہ اکیس مرتبہ پڑھ لیے کریں اسی سورت کو روزانہ آسر کی نماز پڑھیں اور اکیس مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیں اور اس آیت کو تین دفعہ ہر دفعہ تقرار کریں اور دعا مانگیں انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے کچھ عرصہ چند دن آپ پڑھیں گے آپ کے حالات بہت روجیں گے جزاک اللہ جلالہ بہت شکریہ رہنمائی آپ کی کردی ہے جی اور اس کا بس حل یہی ہے کہ کچھ جو ہے وہ پرہیز کیا جائے تو برحال پروگرام کے دوران اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو میں اس کے لئے معاملہ چاہتا ہوں جی سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے مزید دیکھیں گے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ جو ہمارے نیکس کالر ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں کون سے کیا نام بتایا جی خواجہ احسان عرفان جی عرفان بھائی بتائیے کیا سوال ہے صحت خراب ہے صحت خراب ہے صحت خراب ہے اللہ کریم صحت دے آپ کو کتنی عمر ہے آپ کی چوبیس سال چوبیس سال ایک کیس ہے میرا کوئی جاب سے ریلیٹیڈ کس سے ریلیٹیڈ جاب سے جاب سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے تو اُس کے سوال جسیان کارا نہیں ہو رہا ہے اچھا جی والدہ کا نام بتا دیجئے رشیدہ بیگر رشیدہ بیگر ٹھیک جاب سے ریلیٹیڈ جو آپ بتا رہے ہیں وہ جسیان جو ہے وہ آپ نے لینا ہے یا پھر آپ کو کوئی جواب آنا ہے کہیں سے آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے بارے آکھ میں ہونے آپ کے آکھ میں ظاہر ہے آپ کے آکھ میں ہونا چاہیے یہ سبھی یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک صحت کے ساتھ کیا معاملہ ہے یعنی کیا مسئلہ ہے سر درد سر درد ٹھیک پورے سر کا درد یا آدھے سر کا پورے کا پورے کا کتنے عرصہ کتنے عرصے سے آئیے تین چار ماہ ٹھیک ہے سلام رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ اللہ کریم سہد دے آپ کو سلامت رہیں اپنے گھر والوں پہ اپنے اپنی فیملی پہ بچوں پہ مالک آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے خواجہ ارفان انہوں نے سوال کیا رشیدہ بیگم والدہ کا نام بتایا ایک تو سردرد کا مسئلہ تین چار ماہ سے بتا رہے ہیں کچھ سہد کے حوالے سے پریشانی ہے دوسرا کوئی ڈسین لینا چاہ رہے ہیں یعنی کاروباری حوالے سے کہہ رہے ہیں کوئی میرا کیس پرنڈنگ ہے تو اس کے لیے بھی کچھ دعا فرمائیے گا انہوں صاحب رہنمائی بھی فرمائیے دیکھیں میرے بھائی کہ ڈسین آپ نے جو بھی لینا ہے آپ تین دن استخارہ کر لیں استخارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سنت کی مطابق کہ عیشہ کی نماز پڑھیں باوضو ہو کر حسل پر کے باوضو ہو کر آپ نے دو رکت نماز نفل برا استخارہ پڑھیں اور اس کے بعد سونے سے پہلے آپ نے یا علیم علم یا بصیر ابصر آپ نے یہ دو لفظ ہیں ان کو آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں اور ان کو آپ پڑھ کے اور اپنا مقصد آجات ذہن میں رکھ کے آپ سولیں تو یہ تین دن آپ استخارہ کریں تو آپ کو رہنمائی آپ کی فرمائے گا رہا سر کے درد کا مسئلہ تو نماز پڑھیں تو اپنا یہ دائیں ہاتھ سر پہ رکھ تو آپ کمز کم گیارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں اور پڑھ کے جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنا ہاتھ اٹھا لیں یہ ہر نماز کے بعد کر لیں تو بہتر ہے آپ کے لئے انشاءاللہ یہ درد کا مسئلہ معملہ یہ ٹھیک نیکس دیکھتے ہیں جی کالر بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی میرا نام سائم سائم جی اور میری امی کا نام کیا نام بتایا امی کا صفیہ صفیہ جی ٹھیک پہلے میں نے خواب میں کچھ تھا کہ کسی سائم نے کٹا ہے تو اس کے تقریبا ایک ماہ کے بعد میرے ہاتھوں پہ کٹا تھا لیکن میں نے نکل گیا جی ہو گئی ہمی آتی ہمی میری کی ڈی ساتھ لے جاتی ہے پھر میں نکال دیکھ ہاتھ مجھ سائم نظر آتی لیکن میرے بھائی پکڑ کے مار دی دو تین دن سے میں خواب میں سلسل دیکھ ہوں یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر کی بتائیے آپ نے کتنا عرصہ ان کی ڈیت کو دوزار دس میں ہوئے تھے ان کی وجہ کیا ہوئی تھی یہ بتائیں ہارٹ ٹیک ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر سنتی سال ہے ٹھیک کہا سے بات کر رہی آپ اسلام بات سے بات کر رہی ٹھیک ٹھیک اچھا جی اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ مجھے خواب میں سام نظر آتی ہیں کو بھی ڈاٹھ لیتے کوئی کبھی میرے بھائی مار دیتے ہیں سام پکڑ کے اچھا یہ بتائیں میری بہن یہ بتائیں کہ یہ جو پہلے جب آپ نے کبھی دیکھے اس کے بعد تو دوبارہ نہیں ایسا ہو ہوگا ہتانی کیا ہوگا چھلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ کوئی پریشانی والی بات اللہ کریم ان کو بھی سلامت رکھے آپ کو بھی صحت دے بہن انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں پریشان ہونے والی بلکل کوئی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب ایک وسوس خیالات جو انسان کے دل سے کبھی نہیں جا سکتے ہیں کس چیزیں ایسی اٹیچ ہو جاتی ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو برحال اسی لئے ہم نے بہت وضاحت سے میں نے ساری چیزیں آپ سے پوچھیں کہ کس طرح اور کیا ان کا معاملہ پیش آیا رہی بات خواب کے حوالے سے تو خواب میں سام دیکھنا دوبارہ سے اور یہ مسائل یہ پریشانیاں سوچنا اس کی بہتری کے لئے انشاءاللہ ضرور آپ کو علامہ صاحب سے ہم نانمائی لیتے ہیں آپ کے سوال کی سائمہ انہوں نے سوال کیا ہے اور اسلامباد سے والدہ صفیہ بھی نام بتایا علامہ صاحب نانمائی کیجئے دیکھیں جہاں تک خوابوں کا مسئلہ ہے کہ اکثر ہمارے جو سوال کرنے والے لوگ ہیں یا بچی ہیں یا بیٹے ہیں ان کو یہ جو خوابوں کا مسئلہ ہے یہ کوئی میں پہلے گتا چکا کوئی اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ اس سے بندہ گھبرا جائے اس سے بندہ ڈر جائے اڑتا جائے ایک تو خدا کے واسطے ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں آپ اللہ اللہ کے رسول کی طرف اپنے آپ کریں جتنا ٹائم آپ ان دو نمبر پیروں کے پاس جا کے جو جہالت کے گڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو آپ ان سے اپنی جان کو چھڑھائیں جتنا ٹائم وہاں خوابوں اس کی ایک تصویح آپ صبح کو وقت پڑھ لیا کریں اور ایک تصویح رات کو پڑھ لیا کریں اشاء کے بعد ایک صبح کی نماز کے بعد ایک عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں یہ جو چکر وکر خواب شاب جو بتا رہی ہیں آپ انشاءاللہ اس سے بہتری آ جائیں گی اور چلیں رہنمائی علامہ صاحب نے کر دی ہے جی اور پریشان ہونے کی کوئی اسی بات نہیں ہے اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات ضرور بہتر سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ بفضل خدا تعالی سوال دیکھیں گے مزید جو اپنے نیکسٹ کالر ہیں وہ کیا کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جی وآلیکم سلام سید سلمان علی بات کر رہوں پرنا خان سے سید سلمان علی جی شاہ صاحب فرمائی گا بسم اللہ سر بیٹی ہے جو انہوں اس کے رشتے آتی ہیں رکافتیں ہیں بہت زیادہ مسائل ہیں سیدہ اینہ فرمان والدہ کا نام ہے سیدہ سائکہ بطول نام کیا بتایا بیٹی کا سیدہ ہے نام سرمان علی اور والدہ کا نام ہے سائکہ بطول سیدہ ہینہ ٹھیک سائکہ بطول اچھا جی شادی کا مسئلہ ہے جی جی ٹھیک شادی کا مسئلہ ہے بیٹی کے پر ٹھیک 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 چلے ہم ایج بتا دیں کیا ہے بیٹی کی پچیس سال پچیس سال ٹھیک ہے سید سلمان شاہ صاحب ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں اللہ کریم آپ کے لئے آپ کی بیٹی کے لئے آسانی پیدا فرمائے اور مخدومہ کائنات کے بچوں کا صدقہ پروردگار عالم جتنی بھی ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے لئے پریشان رہتی ہیں سوال کرتی ہیں اللہ کریم سبی کے لئے آسانی پیدا فرمائے سوال آپ کو ہم تک پہنچا ہے اور رانمائی کرتے ہیں انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آپ کی سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ مزمل شریف صورت یاسین کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور صورت رحمان اور صورت مزمل شریف جو ہے اس کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو تین تین دفعہ پڑھ لیں نہ ٹائم ہو مسروفیات اگر کچھ ہیں زیادہ تو ایک ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں اس کے علاوہ آپ نے پڑھیں آپ اس کو جتنا پڑھ سکیں اور بیٹی کو کہیں کہ اس آیت کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے جتنا پڑھے اور جب بھی کوئی پڑھائی کریں اس کے بعد قبلہ شاہ صاحب آپ نے اللہ کے حضور میں اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور جو پڑھنا ہے وہ قرآن پاک ہے مجھے اپنے نیک مقاصد مقام یہ اپنے دعا ضرور ماغنی ہے انشاءاللہ یہ عمل کریں آپ اللہ تعالیٰ بہتر بسابی والاسباب واسباب پیدا انشاءاللہ آج کے پروگرام کے اس کے بعد ہم دعا کے طرف بڑھیں اسلام علیکم جی جی کون بات کریں کہا سے ناروال سے زیادہ پرین بتائیے گا سوال میری بہن کس کا حساب لگانا ہے میری بہن یہ آپ اپنے بھائی کے لئے سوال پوچھ رہی ہیں آج بھائی کا نام بتائیں عبدال قادر عمر کتنی ہے عمر چھتی سال رشتے کے لئے مانتا نہیں کیوں نہیں مانتا تو پھر اپنی مرضی سے کروا دیں نا جہاں بچاتے ہیں وہ بھی دیں مال رہ کچھ بھی نہیں کہتا چھیک عبدالقادر چلیں ہم رانمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی ضرور بتاتے ہیں آپ کو عبدالقادر صاحب کو چاہیے کہ عمر ان کی ہو چکی ہے شادی کی اور یقیناً اپنے زندگی کا یہ بھی آغاز کرے اپنے والدین کے ہوتے ہوئے یہ بہت بڑے ذمہ داری ہوتی ہے اور والدین تو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادیاں یعنی اس بھی ذمہ داری سے آپ صورت ازا جا انسو اللہ والفت آپ اس آخری آخری صورتوں میں یہ صورت ہے تو اس صورت کو آپ کم از کم گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں یا آپ کا بھائی پڑھیں ماں پڑھ لے بین پڑھ لے بھائی پڑھ لے گیارہ دفعہ نماز کے بعد ازا جا انسو اللہ والفت اس پوری صورت کو کمپلیٹ پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے کربار کے لیے بھی ہے گھر کے حالات کے لیے بھی ہے اور انشاءاللہ بائی کی شادی کے لیے بھی ہے جزاک اللہ ناظرین نے محترم ہمارے آج کے پروگرم کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا آخر میں دعا ہوگی ہمیں ساتھ تمام اباب دعا میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی پروگرم استخارہ میں ہی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اپنے میزبان نبو بکر سلطانی کو کوئنور ٹی بی کی پوری ٹیم کو اور علامہ صاحب کی بلایم سب کو اجازے دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم علی اللہم اہدن السیرات المستقیم اللہم اہدن السیرات المستقیم اللہم رب گفیر ورحم وانت خیر الراحمین الہ العالمین ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس ماہ مقدس میں ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما ہماری ظاہری باطنی مشکلات کو حل فرما جو جو اپنی حاجات لے کر ہمارے پرگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہوئے ہوتے ہیں مولا ان سب کی حاجات کو پورا فرما بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما جو ماں باپ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے مسائل میں فرما ہماری ظاہری باطنی یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کی خیر فرما پوری امت کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الْاَمِينُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ اجْمَعِين بِرَحْمَتِكَ یا رَحْمَ الرَّحِم